پاکستان اور نیدر لینڈ کے خلاف میچ کھیل جا رہا ہے آج بابا رازم اٹھارہ گیندے کا سامنا کیا اور پانچ سکور بنایا ہے اور فخر زمان نے صرف بارہ سکور بنایا ہے انہوں نے تین چوکے لگایا ہے اور امام الحق جنہوں نے انیس گیندوں پر پندرہ سکور بنایا ہے انہوں نے دو چوکے لگایا ہے اس طرح پاکستان نے مجموعہ سکور دو سو چیاسی سکور بنایا ہے اور اس کے آل کھلاڑی آؤٹ ہو گیا ہے تو پاکستان نے دو سو ستاسی کا ٹارگر دیا لیکن آج بات کرنی ہوگی کہ دونوں اوپنر پھر اسی طرح نکام ہوئے ہیں اور بابا رازم بھی یہ تینوں پلیار انہوں نے صرف بتیس سکور بنایا ہے بارہ سکور فخر زمان نے اور پندرہ سکور امام الحق نے اور پانچ سکور بابا رازم نے تو اس طرح پاکستان کی آج اوپننگ بلے بازی جو تھی وہ جلد ہی آؤٹ ہو جائے ہو گئی لیکن بہت توقعات کی جا رہی تھی کہ بڑا سکور بنانا میں کامیاب ہوں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیلائی کو پوش کریں اور ابھی میں جائے